مرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکثالک انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعی لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرہ فتعال اللہ الملک الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْزَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي الْمَا قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَصِّرِ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ تَعَالَى وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمَعَادِ وَالْجَزَائِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاقِعًا وَاقِعًا لَا مَحَالَذَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ بَشْئِرًا وَنَذِيرًا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَصِيْهٍ لَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا عِي اب اللہ تبارک و سالہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جس یوم المعاد ہوگا یوم الجزا ہوگا اور جزا جو ہے وہ خیر والوں کو خیر سے ملے گی اور شر والوں کو سزا ملے گی وہ دن واقعاً لا محالہ ہر حال میں ہونا ہے لینے قیامت قائم ہوگی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے قرآن اتارا پہلے کتابیں اتاری انبیاء بھیجئے رسول بھیجئے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخری کتاب اللہ کا قرآن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اللہ کے قرآن کے بعد پھر کتاب کوئی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے وہ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں بھیجا ہے جو فصیح بھی ہے اور واضح بھی ہے جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادو گر آئے تو اس زمانے میں کیونکہ جادو کا زور تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موجہ دیا جو جادو کا توڑ تھا میرے آقا کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑے زور تھا بڑے بڑے بلاغا بڑے بڑے عدبا بڑے بڑے شعراغ حتیٰ کہ عورتیں ایسے شیر کہتی تھی کہ بندہ سن کے حیران ہو جائے تو یہ دور جو ہے دور بلاغت تھا دور فصاحت تھا دور شعراغ تھا اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ایسی کتاب بھیجی عربی زبان میں کہ کسی کو شبو بھی نہ پڑھیں اور کوئی اس کا مقابلہ بھی نہ کرسکتا یعنی آپ دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ عدب اور شعر میں اتنے آگے پڑھ گئے تھے کہ ایک شاعر نے تو خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کی کتاب کا نام بھی متنبی ہے اور اسی طرح بڑے بڑے شعراغ جب حاجی پہ آتے تھے یا عمرے پہ آتے تھے تو اپنا کلام لکھ کے قابت اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے تھے اس کو کہتے ہیں سبع معلقہ آج بھی ہمارے مدرسوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عدب کے اعتماد سے اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دیکھو جی یہ میرا کلام ہے اگر کوئی سے بہتر کلام لا سکتا ہے تو وہ بھی لکھے اللہ نے کسی مسلمان کے دل میں بھی بات ڈال دی اس نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے نا سورت القوسر وہ لکھ کے اس نے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَل اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر یہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی اب جو شائر آئے ہیں بڑے بڑے دباہ آئے ہیں دیکھیں کہیں یہ کس کا کلام چونکہ نیچے کوئی نام تو نہیں لکھا ہوا تھا شورا تو اپنا نام لکھتے تھے یہ کلام فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے اس کے نیچے تو کوئی نام نہیں تھا وہ کھڑے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ کس کا کلام آخر جب ان سے اس کا توڑ نہ بن سکا تو اس دور کا جو ان کا سب سے بڑا شائر تھا ربیہ وہ استاد الشعراء تھا اس کے پاس گئے کہ جی آج تو ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ قابط اللہ کے قائلہ علاوہ سے ایک جی لکھی ہوئی لگائی گئی ہے جس کا ہمیں تو توڑ نہیں آتا بہر بانی کریں آپ پڑھیں ربیہ آیا اس نے دیکھا پڑھا گاور کیا تدبر کیا کہا بھی کاغذ کلم لے آؤ میں اس کا جواب لکھتا ہوں شعراء خوش ہو گئے انہیں کہا جلو کوئی تو آیا نا مقابلہ کرنے والا تو اس نے جب کاغذ و کلم مگوا دیت نیچے لکھا کہ وَاللَّهِ لَيْسَحَذَا بِنْ قَلَامِ الْبَشَدْ مجھے خدا کی قسم میں کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے جب بندے کا کلام نہیں تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اعتراف کر لیا اقرار کر لیا پھر یہ بندے کا کلام نہیں ہے اور پھر قرآن کی تاثیر ایسی تھی نا جی جس نے بھی سنا لیکن نیک نیتی سے لیکن اب قرآن دعا بھی پڑھتے ہیں لیکن جب تک دل میں یقین نہ ہو توجہ کامل نہ ہو اس وقت تک پڑھنے سے کوئی فیدے بھی نہیں ہوتا اور سمجھ بھی نہیں ہوتا علماء نے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے راتیں گزارتیں ساری ساری رات جاگتے رہے ایک آیت سمجھ رہے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ صبح کی نماز میں جب آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں شایردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا رات کو آپ سہران تھے جاگتے رہے فرمے ہاں جاگتے ہیں کیوں حضرت خیرت تو تھی انہوں نے کہا خیرت تھی بس ایک آیت پر میری نظر پڑھی تو اسی پر میں غور کرتا تھا اس ایک آیت سے میں نے تین سو ستر مسئلہ استنبات کی ہیں یہ تھے امام یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہو امام بڑھا دو آج کل تو پرویز بھی امام ہے خادیانی بھی امام ہے چکڑالوی بھی امام ہے کیا کیا فطریں اٹھے ہوئے اسی طرح ایک واقعہ عدبی لحاظ سے بڑا عجیب آیا ہے تاریخوں میں کہ ایک شاعر تھے ان کا نام کیس تھا امرال کیسا الگ ہے یہ کیسا الگ ہے اس نے کوئی شیر کہا بادشاہ کو شکوا پہنچا کہ انہوں نے یہ شیر آپ کے خلاف کہا خوشامدی ہوتے ہیں نا جی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں حکومت وقت کو جا کے درخواستیں دیتے ہیں اپنی روٹی حلال کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے دیکھیں کیسے مفادہ ہیں بادشاہ کو یہ آپ کے خلاف لکھا ہے بادشاہ اس کو بلا رہا ہے نہیں میں نہیں آپ کے خلاف تھا نہیں لکھا لیکن شیر میں نے لکھا ہے بس بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں حکم دی ابھی جاؤ اس کو قتل کر دو صدا ہے موت وہ لے گئے تو جب وہ اس کے جلاد اور سپاہی اس کو قتل کرنے کے لیے اس مقتل گاہ میں لے جا رہے تھے تو ہر دور کا یہ قائدہ تھا انہیں کہا بھی دیکھو با سنو تمہاری کوئی تمنا ہو کوئی خواہش ہو کوئی وسیعت ہو تو وہ کر لو ابھی پندر منٹ کے بعد تو تمہاری گردن اٹ جائے گی وہ نے کہا یا میں نے کیا وسیعت کر لی شاید آدمی نے کہا گھر میں بار میں جہدار میں کچھ چیز میری دو بیٹی ہیں اور وہ بھی بلان شہر کے فناندی ہاتھ میں کیا میں نے وسیعت کر لی انہیں کہا بھئی پھر بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہمارا بادہ ہے کہ ہم تمہاری وسیعت پوری کریں گے ملنے والی کی وسیعت پوری کی جاتی ہے تو تم نے کہا اچھا اگر کبھی تم وہاں سے گدرو نہ میری بیٹیوں کو ملو تو سلام کہہ دینا یہ نہ کہنا کہ وہ مر گیا قتل ہو گیا انہوں کو وہ اتنا کہہ دینا کہ یا ابنتا قیس انہ اباکما انہوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا پگل ہو گیا یہ کوئی پیغام ہے ایک کہہ اس کی دو بیٹی ہیں تمہارا باپ تمہارا باپ کیا ہے تمہارا باپ مر گیا زندہ ہے کیا ہو گیا انہوں نے کہا اب باد یہی کہتے ہیں اگر جاؤں نہ جاؤں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے جب میں ہی مر گیا تو میں کہتا ہوں گا لڑکیوں کا انہیں مر بار دی کافی مدت کے بعد اتفاق سے وہی سپاہی جو تھے اسی شہر میں گدرے جس کا قیس نے ذکر کیا تھا وہاں پوچھا بھی یہاں قیس جو انہوں نے کہا ہاں فران جگہ قیس کا گھر ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں وہ بھی چاری ہم اکیلی ہیں کوئی ان کا والی وارث نہیں یا بکریاں چلاتی ہیں ان کا دودھ بیچ کے گزارا کرتی انہوں نے کہا یاد آ تو گئے ہیں ہم ان کی بیٹیوں کو یہ تو نہیں بتاتے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے چونکہ لڑکی ہیں روئیں گی غم تھا غم ہوگا پر اس کا پیغام ہم دے دیتے ہیں وہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ ہمیں ملا تھا بلا شہر میں اور اس نے ایک پیغام دیا تھا آپ کے نام انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو ہم اس کا جواب آپ کو لکھ کے لیتی ہیں وہ ایک لڑکی گھر میں گئی چپ کر کے چپ کر سے تلواز لے کیا یہ ایک سپاہی کی گردن بیماری گردن اڑویں دو درہ باگ گیا جو باگ گیا وہ پھر سیدھا بادشاہ کے بعد نے کہا جناب ہمیں تو اسی قیس کی لڑکیوں نے مارا ہے ان کا پکڑو پیش کرو جب لڑکیاں پیش ہیں انہوں نے کہا ہمارے سپاہی کو مارا ہے انہوں نے کہا ہاں جی بلکل مارا ہے کیوں مارا ہے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت انہوں نے ہمیں باپ کا پیغام دیا تھا کہ تو ہم سمجھ گئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے ہم نے کوئی کیا ظلم کیا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوا بادشاہ نے ان کو ازاد بھی کر دیا انعامات بھی دیا کہا تمہارا باپ تو خیر مر گیا ہے لیکن اب اس کا مداوہ میں کروں گا تمہاری حفاظت کروں گا تو اس قسم کے شاعر بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ ایک مثلہ لکھا دوسرے در خود سمجھ گئے لیکن ایسے بڑے بڑے شاعر جو تھے جب قرآن سامنے آیا تو بس دنگ رہ گیا ہے پھر ان کی بولتی بند ہو گئی ان نے کہا اس کا مقابلہ نہیں ہوسکی اسی لئے قرآن نے چیلنج کیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللہ نے فرمی ہے بدبخت ہو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کسی کاہن جدوگر کا کلام نہیں ہے تنزیل من رب العالمين کسی جگہ فرمائے کہ یہ تیرے رب نے اتارا ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے کہیں فرمائے تنزیل من حکیم حمید یہ اس رب نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے جو تمام محمد کا مستحق بھی ہے اور کہیں فرمائے کہ اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ ہم نے اتارا ہے کہیں فرمائے کتاب انزلناہو علیک ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کے طرف اتاری ہے اور کسی جگہ اللہ نے وزاہد بھی فرما دی کہ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينَ اس کو لانے والا فرشتہ جبریل ہے جس کا لقب روح الْأَمِينَ ہے عَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا آگے یہ بھی فرما دیا کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ اور کہیں فرمائے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِنُونَ ہم نے قرآن کو لغتِ عربی میں اتارا تم بھی عرب ہوتا کہ اچھی طرح سمجھ سکو کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اب چونکہ قرآن اتنی اہم چیز ہے تو جب جبریل آتے ہیں حضور پہ آگے واہی تلاوت کرتے ہیں حضور جلدی جلدی پڑھتے رہتے ہیں کہ کہیں لفظ کوئی رہ نہ جائے میں بھول نہ جاؤں چونکہ پہلی دفعہ اترتا تھا لیکن اللہ نے اپنے نبی پہ انعام فرما دیا فرمایا میرا مدنی بلکل جلدی نہ کیا کریں بلکل زبان کو حرکت نہ دیا کریں بلکل احسطہ نہ پڑھیں لا تحرک به لسانکا لتعجل به انہا لینا جمعا و قرآن ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے بھی تمہارے سینے میں بھی جمع کر کے بٹھا دیں ایک خطرہ تو تھا کہ شاید حضور بھول جائیں اب آدم بھی تو بھول گئے تھے اللہ نے اس کا بھی مدعوہ بیان کر دیا کہ سنو قرئو کفلا تنسا میرا مابو با مابو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے پھر صرف آپ نہیں بھولیں گے بلکہ آپ جس کو دعا کر دیں گے وہ بھی نہیں بھولے گا یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چونکہ ہر وقت رہتا ہوں آپ کی ہر حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انسان ہوں ڈت لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں اس لیے روایت بھی لفظ کے وجہ پھر روایت بھی مانا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کر دیں کہ میں قرآن نہ بھولوں حضور نے فرمائے اچھا اب وہ رہ سکتے چادر بچھاؤ اللہ یہ حکمتیں ہیں دیکھیں چادر بچھانے کا کیا تعلق ہے بھول جانے سے چادر بچھائی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد دم کیا فرمائے چادر کو لپٹو چادر لپٹ گا سینے پہ لگا دو سینے پہ لگا دی فرمائے جاؤ ابو حریرہ انشاءاللہ آپ نہیں بھولو گے ابو حریرہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا حضور کے ہاتھ لگ گئے جس کو حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور نے حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی کہ اللہم علمہ الكتاب والحساب اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرماؤ حساب بھی عطا فرماؤ ومکنہو فی البلاد اور شہروں میں اس کی حکومت کو بھی مستحقم فرماؤ یہ حضور کی دعا تھی نہیں کہ اٹھانہ سال تو گورنر رہے حضرت امیر معاویہ تو اٹھانہ سال تو دمشق کے گورنر رہے پھر اس کے بعد خلیفہ بن گئے یہ حضور کی دعا تھی اور جہاں گئے ایسا نظر کیا کہ قیامت تک وہ یاد رکھا جائے یہ میچہاں یاد رکھا کریں کہ شیعہ جس کو زیادہ گالیاں تھے سمجھا کریں کہ اس نے زیادہ دین پھیلائے ہیں وہ غصت وہ ہوتا ہے بلنہ حضرت عمر سے ان کا برادری کا جگڑا تھا حضرت عمر نے جونکہ دین کو جما دیا اسلام کو پھیلا دیا اے آکریں جلتے ہیں کڑتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے میرے مدنی سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ آپ بلکل غم نہ کریں ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے اور اگر ہم خود ہی چاہیں گے تو بھولا دیں گے ما ننسخ من آیتن اور ننسخ ہم جائیں بھی منسوخ کر دیں ہم جائیں بھولا دیں اللہ تو قادر ہے تو اس لیے ان آیات میں بھی اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ پہ قرآن اور قرآن میں ہم نے کھول کھول کے وعید بیان کی ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے بجھ جائیں نافرمانی سے بجھ جائیں جہنم سے بجھ جائیں اے یترکون المعاسم والمحارم والفواہش گناہ چھوڑ دیں حرام کے کام چھوڑ دیں فواہش یعنی زنا اور اس کے علاوہ اس کے مبادیات چھوڑ دیں اور اللہ فرماتے ہیں اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا وَهُوَ اِيجَادُ الطَّاعَةِ وَفِعِرُ الْقُرَبَاتِ قرآن سننے کے بعد وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں ایسے آمال کریں جو ان کو اللہ کے قریب کر دیں فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ اَيْتَنَدَّقَ اَنَزَّهَ وَتَكَدَّسَ خود بھی حق جس کا وعدہ بھی حق جس کی وعید بھی حق جس کے پیغمبر بھی حق جنت بھی حق جہنم بھی حق اور ہر وہ شیع جو اللہ نے فرمائی ہے وہ حق ہے وَعَدْلُهُ تَعَلَى اللَّهُ يُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ الْإِنزَارِ وَبِعِصَتِ الرُّسُلُ اور یہ اللہ کا عدل ہے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں کہ جاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ نہیں مانیں گے تو پھر ہم پکڑیں گے وَالْإِعْذَارِ الْا خَلْقِهِ لِيَا اللَّهِ اَبْقَالِ أَحَدٍ حُجَّتٌ وَلَا شُبْحَتٌ تاکہ کسی کو کوئی دلیل کوئی حجت کوئی شبہ باقی نہ رہے پہلے ان کو ساری باتیں سمجھا دو کہ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ نجائز ہے تاکہ قیامت میں پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا حلال حرام ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ جب تک جبریل پڑھتے رہے آپ جلدی نہ کیا کریں جیسے اللہ نے فرمائے لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور سورت میں بھی فرمائے لَا تُحَرْقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فرمائے آپ زبان کو بھی حرکت دے کے ایستہ ایستہ نہ پڑھا کریں ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر دیں ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں اور پڑھانے کے بعد پھر آپ اس کی اتباع کریں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے ہم آپ کو سمجھا دیں گے اس آیت سے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ استنبات کیا ہے ان نے فرمایا جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ جبریل پڑھے تو تم چھپ رہو تو ہم جب امام پڑھے کہہ چھپنا رہے بھر جب اللہ کا نبی بھی قرآن سنگیے خاموش رہو تو ہم بھی قرآن سنیں گے تو خاموش رہیں گے اذا قضا فان سے تو حضرت ابن عباس درماتی ہے جب وحی اترتی تھی تو وحی کا جس سے کھل تھا حضور اس کی شدت بھی محسوس کرتے تھے اور ایستہ ایستہ پڑھتے بھی تھے کہ کوئی لفظ نہ رہ جائے فَانْذَرُ اللَّهُ هَذِهِ الْآَيَةِ یعنی انہو علیہ السلام قَانَ اِذَا جَعَوْهُ جِبْرِیلُ بِالْوَحِي قُلْ لَمَا قَالَ جِبْرِیلُ آیَةً قَالَهَا مَعُونَ شِدَّتِ حِرْسِهِ عَلَا حِفْضِ الْقُرْآنِ جب جبریل کوئی آیت پڑھتے تو آپ ایستہ ایستہ آیت پڑھتے تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے فَأَرْشَرُ اللَّهُ تَعَرَىٰ اِلَا مَا هُوَ الْأَسْحَرُ وَالْأَخَفُ فِي حَقِّهِ اللہ نے آپ کو بہتر طریقہ تا فرما دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کا بوجھ نہ ہو اور طریقہ کیا تھا کہ آپ خاموش رہ کے سنتے رہیں ہم جمع بھی کریں گے پڑھائیں گے بھی آپ کے سینے میں جمعیں گے بھی لے تو حرگ بھی لسلا تو حرگ بھی لسان اگر دعجر بھی اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَأَنَّا جْمَعَهُ فِي صَدْرِكَا سُمَّتَقْرَهُ وَلَلْنَّاسِ مِنْ غَيْرِ اَنْتُنْسَا مِنْهُ شَيَّنْ آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے پھر آپ لوگوں پہ قرآن پڑھیں گے اس حالت میں کہ اس سے کوئی آیت بھی آپ نہیں بھولیں گے فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِئِ قُرْآنَا سُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا وَقَالَ فِي آذِ الْآيَتِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْدَائِ لَيْكَ وَحْيُهُ اے بَالْأُنصُتْ خاموش رہو فَإِذَا فَرَغَ الْمَلَكُ مِنْ قَرَادِهِ جب وہ فرشتہ پڑھ کے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر تم پڑھا کرو اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے زِدْنِي مِنْ قَعِلْمًا خَالَئِ ابنِ اُعِئِنَ تَرْحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَدْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي زِيَادَتِن حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حضرتِ سُفیان ابنِ اُعِئِنَ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب یہ دعا مانگی کو رب زِدْنِي عِلْمًا اللہ میرے علمِ عَلْزَفَا فرماؤ تو موت تک علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا زیادہ ہوتا گیا وَلِهَادَ جَابِ الْعَدِيثِ اللہ نے کئی دفعہ پر وحی بھیجی حتی کہ ان الوحی اکثر ما کانی یومتو فی رسول اللہ سلطہ کے وفات والے دن بھی وحی اتری وقال ابن ماجیہ حدثنا ابو بکر بن عبی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن عمید موسیٰ بن عبید محمد بن ثابت النبی حریر رضی اللہ عنہ قال اکان رسولم یقول واللہ من فعنی بی ما علمتنی وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي الْمَنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَال اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو تم نے مجھے پڑھایا ہے اس کا مجھے نفع تا فرما اور مجھے وہ پڑھا جیسے نفع حاصل ہو اور اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ وہ دلائل النبوہ للبہقی میں بھی ہے اور آج کل چھٹے چھٹے فضائل قرآن کے جو رسالی ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ اور فرمایا تھا کہ ایک جمعرات دو جمعراتیں حتیٰ کہ آخر حد سات جمعراتیں ہیں تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کمی کوئی چیز نہیں بھولو گے حضرت علی فرماتی ہے کہ میں نے تو صرف تین راتیں پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یا جو طالب العلم ہیں عدیثیں پڑھنے والے دین پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا وہ شروع دی اللہم مرحمی بطرق المعاصی عبد المعاب کیتنی مرزقنی حسن نظر فیما ینزیک انی اللہم بدی السماوات واللغد یاد الجلال والکرام اس سے پہلے چار رکعات عماد پڑھنی ہے ہر رکعات میں ایک ایک صورت پڑھنی ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے ایک جمرات دو جمراتیں آخری حد سات جمراتیں ہیں جو عمل کر لیتے ہیں ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے احتمام تھا یہ تحفیظ قرآن کے مدرسے تھے تو استاذ سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا جمرات ساتھ بیٹھ جائے تھے اور پھر دو دو تین تین بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ دیتے پھر دعا پڑھا اس کا فیدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدلہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا رواہ البزار اس کے بعد وقال غریبا من حد الوجہ ورواہ البزار ان عمر بن علی الفلاس نبی آسن موسیٰ بن عبیدد بھی وزاد فی آخری وعوذ باللہ من حال اہل النار واللہ اعلم